السلام علیکم دوستو میرا نام ہے کلام آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قرآن فار مسلم دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے سخصیت کے بارے میں جن کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا کہیں نہ کہیں ان کے ویانات کو آپ نے یوٹیوب پر ضرور دیکھا ہوگا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں مولانا ساکیو رضا مصطفی صاحب کے بارے میں دوستو اس ویڈیو کو آپ لاس تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ایک بہت بڑا میسج ہے اگر آپ جندگی میں کوئی بھی مقصد پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ضرور مدد ملے گا ساکیو رضا مصطفی صاحب کا ایو میں پیدایس انیس مارچ انیس سو بہتتر نائنٹین نائنٹین سیونٹی ٹو پاکستان کے ایک چھوٹی سے گاؤں گجرا والا میں ہوا تھا ساکیو رضا مصطفی صاحب اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتے تھے اکثر وہ اپنے بیانوں میں اپنے والد کا ذکر کرتے تھے ذکر کرتے کرتے وہ اکثر بہت ایموشنل ہو جائے کرتے تھے ہمیں تلقینِ صبر ہے رضا کیا لٹ گیا کسی کا بات فوت ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے کسی کا اشتاد فوت ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے اور کسی کا شیک چلا جائے دنیا اندیرہ نہیں ہو جائے اور جس شخص کے سارے رشتے پٹھے چلے جائے مولانا ساکیو رضا مصطفی صاحب کا گھرانہ ایک عام گھرانہ تھا لیکن کس کو معلوم تھا کہ ایک عام گھرانے میں پیدائش ہوئے عالم دین کو پوری دنیا آج اپنا آئیڈل مان لے گی مولانا ساکیو رضا مصطفی صاحب دینی تعلیم ہم بہت محنت سے حاصل کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں اپنے والد سے بھی قرآن اور حدیث کی تلاوت کرتے تھے مولانا ساکیو رضا مصطفی صاحب بہت کم عمر میں ہی تقریروں بیانوں کو دینا شروع کر دیا تھا اور بہت چھوٹی عمر میں ہی لوگوں کو بہت پسند آنے لگے تھے مولانا ساکیو رضا مصطفی صاحب کے امی کا نام امہ حمزہ تھا جو کہ بہت دینی اور صالح عورت تھی مولانا ساکیو رضا مصطفی صاحب کے ایک بھائی اور نو بہنیں تھیں وہ آج بھی کہیں بھی جب کسی بھی بیان میں ان کے والد کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگتے ہیں دوستو ساکیو رضا مصطفی صاحب کے سر پہ اس وقت مصیفتوں کا فہار ٹوٹ پڑا جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کے سر پہ نونوں بہنوں کی جمعہ داری آگئی مولانا ساکیو رضا مصطفی صاحب کے وہ دور سب سے مسکلات کا دور تھا دوستو لیکن انہوں نے اپنی اس جندگی میں کبھی ہار نہیں مانی اور وہ آگے بڑھتے گئے کوشش کرتے رہے دوستو یہی سے ہم کو بہت بڑا میسج ملتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے زندگی میں سب سے مشکل وقت میں سب سے مشکل وقت میں انہوں نے اپنی زندگی میں ہار نہیں مانی اور کوشش کرتے رہے آج دنیا اسی کوشش کے بدولت پہ آج ہر کسی کے دلوں میں دماغ میں اور ہر کسی کے آئیڈل بن چکے ہیں ایک چھوٹی سی عمر میں جن کے سر پہ نونوں بہنوں کا بوجھ ہو وہ کتنی مصیبت سے گزر رہا ہوگا آپ اپنے اوپر لے کجرہ دیکھئے اور کوشش کریے سوچئے اس کے بارے میں کہ ایک انسان نے کتنی محنت کی ہوگی اس وقت اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اور دوستو یہ دور بھی جو چل رہا ہے کرونا کا دور چل رہا ہے اس دور میں بھی آپ کو محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے پیچھے نہیں ہٹنا ہے بہت بزنس بہت سے کاروبار بند ہو چکے ہیں پھر بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو روزی دے رہا ہے روزی دینا اللہ کا کام ہے محنت کرنا آپ کا کام ہے آپ محنت کرتے رہے ہیں انشاءاللہ روزی اور کامیابی ضرور ملے گی جتنا بھی مشکل وقت ہے یہ سمجھ دیجئے ہم سب کے اوپر ایک مشکل کا دور چل رہا ہے اس مشکل کو ختم کرنا ہے اس مشکل کو کہیں نہ کہیں سے نظر انداج کر کے ہم کو آگے بڑھنا ہے اور مولانا ساکیو رضا مصطفیو صاحب کے زندگی کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور سوچنا ہے کیسے ایک عالم دین نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محنت کیا اس وقت محنت کیا جب وہ ایک چھوٹی سے عمر میں اپنے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے سر پر نونوں بہنوں کا جمعہ داری ہونے باوجود دوستو مولانا ساکیو رضا مصطفیو صاحب کے تقریر اور بیانات کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتے وہ ہمیشہ آمن شکون کی بات کرتے ہیں مولانا ساکیو رضا مصطفیو صاحب آج ہر ایک نوجوان بزرگ ہر انسان ایک مسلم عالم دین کے آئیڈل ہیں ہر کوئی ان کو جانتا ہے دوستو مولانا ساکیو رضا مصطفیو صاحب ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں جن کا نام ادارت المصطفیو ہے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں ہر سال سیکڑوں علماء اس ادارہ سے اخراجات ہوتے ہیں دوستو ایک ادارہ کھولنا اور چلانا بچوں کو تعلیم دینا بہت چھوٹی بات لگتی بہت آسان لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے علامہ صاحب کے زندگی میں بہت بڑا سٹرگل ہے علامہ صاحب کے اوپر اگر ہم بات کریں ہم کرتے رہ جائیں گے اور آپ سنتے رہ جائیں گے ان کے زندگی میں اسٹرگل ان کے زندگی کے اسٹرگل کے بارے میں آپ دوستو سنیں گے تو سنتے رہ جائیں گے ختم نہیں ہوں گی کہانیاں ان کی باتیں ان کی کہانیاں ان کے اسٹرگل کے بارے میں آپ سنیں گے تو سنتے رہ جائیں گے انہوں نے زندگی میں بہت محنت کی ہے بہت محنت کی ہے آج جس لیول پہ ہیں جس سٹیج پہ ہیں ان کے محنت کا ہی نتیجہ ہے دوستو دوستو بس آج کے لئے اتنا ہی آپ اپنا خیال رکھئے ہمیں اپنے دعوں میں یاد رکھئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ہمیں رائب جرور بتائیے کہ آپ کس عالم دین کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کریے ہمیں بتائیے کہ آپ کس عالم دین کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں ہم ضرور سے کوشش کریں گے ان عالم دین کے بارے میں آپ کو بتانے کے لئے ٹھیک ہے تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم